شمشیر کے اپنے بابا ساپ کو یہ بتانے کے بعد بھی کہ وہ محک سے نکاح کرنے جا رہا ہے وہ اس بات کے لئے رسامہ نہیں ہوتے شمشیر کی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہیں تمہاری شادی ہوگی تو صرف صوفیہ سے صوفیہ ہماری دیکھی بالی ہے اور ہم اسے بچپن سے جانتے ہیں کبھی بھی ایک ایسی لڑکی کو ہم اس کا کی بہو نہیں بنا سکتے جو ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہو یہ بات جتنی جلدی ہو سکے تو میں سمجھ آنی چاہیے مما آپ کو کہہ لگتا ہے کہ میں آپ کی کہنے کے مطابق صوفیہ سے شادی کرنوں گا میری محبت محک ہے صوفیہ نہیں میں کسی حال میں بھی محک کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا شادی تو میری وہاں پر ہی ہوگی جہاں میں چاہوں گا کسی اور کی مرضی مجھ پر نہیں چلے گی بابا ساپ کو آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دیجئے گا کہ وہ اپنی زد سے پیچھے ہرچیں میری شادی کو صرف ایک ہی دن رجائے میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے ایک اہم موقع پر اب بھی اس میں شامر ہوں دوسری طرف ا احسن نیدہ سے کہتا ہے کہہر تو محک کو سمجھاتی کیوں نہیں کہ میں اسے آج بھی اتنی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے کرتا تھا لیکن وہ تو میری بات سننے کے لیے دیار تک نہیں احسن بھائی آپ نے بھی تو محک کے ساتھ اچھا نہیں کیا جب محک پر مشکل وقت آیا تو آپ نے تو اسے شادے کرنے سے ہی انکار کر دیا وہ اس بات کو کیسے بھول سکتی ہے میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ محک کی زندگی سے بہت دور چلے جائے کیونک سوالی ایپسورٹس کب زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جارہے ہیں